جنپت رامپور کی تحصیل ملت کی اوبزلہ دکاری کے پیشکار کو بیس ہزار کی رشوت لیتے رنگے ہاتھوں انٹی کرپشن کی ٹیم نے گرفتار کیا ہے اوبزلہ دکاری کے پیشکار محمد جنید نے کریشی بھومی کو آواسیہ کرنے کے نام پر ایک کسان سے بیس ہزار کی رشوت کی مانگ کی تھی کسان نے اس کی شکایت انٹی کرپشن کی ٹیم سے کی اس کے بعد آج کسان ایس ڈی ایم کے پیشکار جنید کو تحصیل پیسے دینے کے لیے پہنچے اور جیسے ہی کسان نے بیس ہزار کی رشوت پیشکار کو دیے ترنتی انٹی کرپشن کی ٹیم نے ایس ڈی ایم کے پیشکار محمد جنید کو گرفتار کر لیا بہرحال اس پر مقدمہ لکر کا روائی کی جا رہی ہے انٹی کرپشن کی ٹیم محمد جنید کو اپنے ساتھ لے کر بریلی کے لیے روانہ ہو گئی है ڈان آپlasse ڈان پتیٹی کی ماملا تھا آج آپ کوrama تیری topics جن میکنlenка نbernاء میںkeep م recommendation جنnię کی ٹر 20000 اگر سببات میں سب کوشش م청ش کو قدرہ کی ہیں ہمیں میرے پاس پہنسے کا حumpy مد общHi ہے اور پریشان ہو کے انٹی کریفن ٹیم کو میں نے سکنا دی ہے تو وہاں میرے ساتھ بہاں پہ پہنچی جیسے میں نے بھی سیار رو پہ دیئے اور دہ سیار آگے دینے کی بات کئی گئی تب ترنت جو ہے جیسے دیسی جار رو پہ دیئے اور میں باہر نکلا تو انٹی کریفن ٹیم نے کیا نام ہے جیسے آپ کے پیشکار کا محمد ڈیسے آپ کو فائل کرانے کے لیے پیسے مانگے تھے تو آپ کیا کاربائی ہوئی یہاں پہ آپ کی اب یہاں پر اس کے خلاف مینٹی کریفن ٹیم نے مقدمہ گرفتاری ہے ہو رہی ہے اسے میں ہم یہیں پہ ہیں اب مقدمہ در جو گیا آپ کا مقدمہ دھو رہا ہے ماملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں شکایت کرتا آئے تھے جنہوں نے اپنی شکایت کی ہم لوگوں سے کی ہمارے گاٹا سنچیا پانسو بیاسی چھے تفل تیس ساٹھ ہیکٹیئر کو یہ جو ہے آوازی کرنے کے لیے بھی سجا روپے کی مانگ کر رہے ہیں اور میں نہیں دینا چاہتا کرنے مجھ سے رسوت کے روپے مانگ رہے ہیں اور تو انہوں نے جو اے ڈی ایم ملک صاحب ہے ان کے جو ہے پیشکار ہیں جو نے دکھا ہے ان کو جو ہے رسوت کے روپے انہوں نے بیس ہزار روپے دیا اور جیسے ہی انہوں نے بیس ہزار روپے دیا ہماری ٹیم جو ہے یہاں سے گئی تھی اور سوچنا ہمیں پہلے سے تھی اور ٹیم نے اپنا جو ہے کام کیا سپل ہمارا ہوا آخر کتھ روپے بیس ہزار بیس ہزار انہوں نے مانگا بیس ہزار انہوں نے دیا شکایت کرتا نے بیس ہزار روپے دیا اور انہوں نے جنیت خان نے بیس ہزار روپے دیا کہاں مقدمہ مقدمہ تو رامپور میں ہی ہوں رامپور میں دن ہوں ہماری ٹیم گئی ہوئی ہے اور کروائی ملک کی اہاں کی بات ہے